جو میں عقیدے کی بنیاد پر تمہارے سے خطاب کیا ہوں یقیناً علمی تخریریں بھی ہوئی ہیں مگر میری کوشش یہ ہے کہ رات کے دیڑھ وجہ میں تم کو کیا سمجھا ہوں میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ تم کو دین سمجھا ہوں اور باقی یہ اگر میری باتیں سننا ہے تو ہمارے سید قاظم حسینی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے سید زادے ہیں یہ میرے ہندوستان بر کی تخریریں جمع کرے ہیں بامبے کی تو میری تقریباً پچیس یا چھپیس سیڈیز ہیں ان کے پاس ایک ہی سیریز کی جو بارہ دن میں نے بامبے میں تخریریں کی ہیں اور پورے ہندوستان سے انہوں نے کلیکشن کیا ہے آپ حضرات ایک آلے رسول کی خدمت سمجھ کے ایک سید زادے کی خدمت سمجھ کے لوگ جو ہے غرید نواز کے مزار پر تو غیلات چڑھا دیتے ہیں غوث آدم کی گیرمی میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں غوث آدم کے خاندان کو چائے نہیں پیلاتے اور بھائی تو سنتا ہوں کہ اگر یہ بڑے پیر کے دمانے میں ہوتے تو بڑے پیر کو بھی چائے نہیں پیلاتے زندگی میں پیر کو پائی جوانی بناتے مرنے کے بعد پانچ ہزار کا غلال چڑھا دیتے ہیں تو یہ مردہ پرس خوم ہیں سعداد کرام کی خدمت کرنا سکو آلے رسول کی خدمت کرو حضور پاک علیہ السلام و سلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو تو میری خاطر میری آل سے محبت کرو تو آلے رسول کی خدمت کرو سعداد اکرام کا احترام کرو جس کے دل میں نبی کی محبت ہے اس کے دل میں آلے رسول کی محبت ہوگی میری آپ سے گزارش ہے تو یہ سید قاظم حسینی صاحب یہ میرے پورے سیڈیس ان کے پاس ہیں اس کو عام کیجئے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو مگر ایک کیسٹ اس ریت سے قضی دو کہ آلے رسول کی خدمت کر رہے ہیں ایک سیدزادے کی خدمت کر رہے ہیں اور جو نبی کی آل کی خدمت کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے قبول کرتا ہوں نبی کو خوش کرو اللہ رب تبارک و تعالی آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے کھڑے ہو جائیں صلات و سلام صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی کا و سابقہ یا رسول اللہ قابل مبارک بات ہے آپ لوگ کتی رات تک آپ نے اللہ کے ولی کا ذکر سنا ہے دل سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے مولا تیرے محبوب کے عشق و محبت میں انہوں نے شب گزاری ہے مولا ان کی زندگیوں کو تو آباد فرما دے مولا جن لوگوں نے تیرے اس محبوب کے جلسے میں جامع دیرم میں سکن حصہ لیا ہے مولا ایک تستر گناہ عجر عظیم اتا فرما مولا ان کی خدمت کو قبول فرما لے جتنے بستی کہ یہ مسلمان یہاں پر جلسے میں حاضر مولا ہم سب کی مقفلت فرما دے ان کے رزق میں برکت اتا فرما دے ان کے کاروبار میں برکت اتا فرما دے ہر بلاو افعاد سے محفوظ و محمود فرما دے مولا جو مقروض قرض سے چھٹکارہ دلا دے جو بیمار شفاہ آتا فرما دے جو پریشان حال غوث آدم کے سبتے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے اولاد ہیں اولاد والا بنا دے جن کی اولاد ہیں نیک اور صالح بنا دے جن کے بچیاں رشتے کے لائے بیٹھئے ہیں مولا اگلی یاروی تک ان کا گھر نصیب پتا ہوا دے ان کے گھروں کو تو آباد فرما دے مولا ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے تیرے رزق کے دروازے کھول دے تیرے کرم کے دروازے کھول دے تیری مغفرت کے دروازے کھول دے ہم سب کو ایک بنا دے ہم سب کو نیک بنا دے زندہ رہے ہیں تو تیرے نبی کے وفادار بن کر رہیں قیامت میں اٹھا تو وفاداروں میں حشر فرما دے صل اللہ تعالیٰ لاخر خلق محمدین والی و صاحبی اجمائین برحمت اللہ کہہ آرہ برحمت اللہ علیہ وسلم